گائیس اگر آپ اپنی بلوگر سائٹ کی ایسیو کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کن کن کنٹری سے اور کن کن کی ورڈ سے آپ کو ٹریفک آ رہی ہے آپ کی سوشل سائٹ پہ اور اگر آپ اپنی پوسٹ کی انڈیکسنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کا ویڈیو بہت سپیشل آپ دوستوں کے لیے ہیلو گائیس میرا نام ہے اسمان اور خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل بیسٹ پروفیشن سٹیڈی میں گائیس پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے ہم ڈیفرنٹ سوشل سائٹ کا سہارہ لے کر اپنے ایکٹیو ویسٹر بڑھا سکتے ہیں بلوگر کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ پنٹریسٹ کے تھرو آؤٹ اپنے ٹریفک کو بڑھا سکتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ فیس بک پیج کا سہارہ لے کر اور کس طرح سے انسٹاگرام کے آئیڈی کا سہارہ لے کر آپ اپنے ایکٹی ویسٹر بڑھا سکتے ہیں اپنے بلوگر کے اندر تو جن لوگوں نے میرے پریویس لیکچورٹ کو نہیں دیکھا وہ سب سے پہلے میرے پریویس لیکچورٹ کو دیکھیں وہ ان کے لیے بہت ہی بینیفٹ ہے اور ان کے لیے بہت ہی ہیلپوز ثابت ہوگا آج اسی ڈسکیشن کو آگے لے کے بڑھیں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایکٹی ویسٹر کتنے ہیں اور کس سائٹ پہ آ رہے ہیں اور کس کیورٹ پہ آ رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم پوئیٹری کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں اور سیڈ پوئیٹری کیورٹ پہ ہمیں زیادہ ٹریفک مر رہی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ آنے والی پوسٹ میں ہم سیڈ پوئیٹری کا کیورٹ زیادہ یوز کریں گے اپنے پوسٹ کے اندر تاکہ ہمارے ایکٹی ویسٹر زیادہ بڑھے اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ کن 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 کنٹری سے ہمیں ویسٹر آ رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی ارنگ کس حد تک بڑھ رہی ہے اگر آپ کو دوسری کنٹری سے یا لائک یونائٹیڈ سٹیٹ سے اور باہر والی کنٹری سے آپ کو ویسٹر زیادہ آتا ہے تو اس کی ارنگ آپ کو زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو پاکستان تو آج ہم یہ بھی دیکھیں گے مثال کی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ فیس بک پہ جاتے ہیں یا یوٹیوب پہ جاتے ہیں یوٹیوب کی انیلائٹکس پہ آپ جاتے ہیں آپ کو وہاں پر تمام تر ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنی رینگ کر رہی ہے کن کی ورڈ پہ رینگ کر رہی ہے کون کون سے ٹیگز آپ کے رینگ کر رہے ہیں اور کن کن کی ورڈ پہ آپ کی ٹریفک زیادہ آ رہی ہے اور کتنی دیر آپ کی ویڈیو کو دیکھا گیا ہے اسی طرح سے آج ہم اپنی بلوکر کے اندر دیکھیں گے کہ ہماری پوسٹ کے اندر کتنی کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں کتنے ویزٹر آ رہے ہیں کتنی دیر ہماری سائٹ پہ سٹے کر رہے ہیں ہم گوگل انیلائٹکس پہ جا کر انس کو آن کریں گے گوگل انیلائٹکس کی سیٹنگ کو آن کر کے اپنی ویب سائٹ کو وہاں پہ جا کر انسائٹ کریں گے اور وہاں پہ جا کر ہم دیکھیں گے کتنے کتنے ہمارے ویزٹر وہاں پہ بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی پوسٹ کی کس طرح سے انڈیکسنگ کر سکتے ہیں دوہزار بیس کے اندر جو سب سے میل مسئلہ لوگوں کو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کی پیج کی ان کی پوسٹ کی انڈیکسنگ نہیں ہو پاتی ہے یہ ان کو سیٹنگ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیونکہ انٹرفیس چینج ہو جو چکا ہے گوگل کا گوگل کا انٹرفیس چینج ہونے کی وجہ سے تو آج میں آپ کو پیج انڈیکسنگ کا بھی بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے ان پیجز کو ایڈ کرنا ہے آج یہ بھی بتاؤں گا تو آج کا ویڈیو بہت سپیشل آپ دوستوں کے لیے ایسیو کے خوالے سے آج ہم ایڈوانس لیول پہ چلیں گے ایڈوانس لیول کی ایسیو کریں گے بیسک کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے اور ایڈوانس کو بھی ٹچ کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پیسی کی سکرین پہ جی ہاں دوستو یہاں پہ میں آج کو ہوں اپنے پیسی کی سکرین پہ جہاں پہ آپ دوستو کے سامنے اپنے ہوں ہے بس پروفیشل سٹیڈی چینل ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بس آپ دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی ویڈیو کو لاس سکت دکھی گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت امپورنٹ ہے آپ کی ایسیو کے حوالے سے اگر ہم پریویس لیکچر کو تھوڑا سا ٹچ کریں تو دیکھیں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں اس پوسٹ کو ڈیفرنٹ سوشل سائٹ پہ شیئر کیا تھا اور اگر میرے پریویس لیکچر میں آپ میری پوسٹ پہ ویو دیکھیں تو وہ تھے فیفٹی اباب یعنی کہ سکسٹی فور ویوز تھے ہمارے ٹوٹل اس پوسٹ کے اندر اور ہم نے اس کو دیفرنٹ سوشل سائٹ پہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا تھا اور آپ دیکھیں کہ اس پہ وان ہنڈرڈ اباب ویوز آئے ہوں گے ہیں اور اسی طرح سے میں نے اسی طرح دیفرنٹ دوسری پوسٹوں کو بھی آپ نے دیفرنٹ سوشل سائٹ پہ شیئر کیا تھا اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کس طرح سے ٹریفک بڑی ہے اور کس طرح سے ویسٹر میرے اس بلوگ پہ آیا ہے تو آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ میرے پریویس ٹیکچر کو دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ کو پوسٹ شیئرنگ کا بتایا تھا آپ اسی طرح سے ان پوسٹوں کو دیفرنٹ سوشل سائٹ پہ شیئر کریں وہاں پہ بھی آپ بہت زیادہ ٹریفک لے کے آ سکتے ہیں صرف ایسیو کوئی کام نہیں ہوتا بلوگر کے اندر بلکہ ٹریفک برانے کے لیے آپ کو دیفرنٹ سوشل سائٹ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے اور اگر کوئی میرے اس سائٹ پہ میرے اس چینل پہ پہلی بار آیا ہے اور میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ بتا دو کہ ہم کچھ اس طرح کی ویب سیٹ کر رہے ہیں ہم پوسٹری کے حوالے سے ویب سیٹ کر رہے ہیں ہم نے یہ ٹیمپلٹ یوز کیا ہے اور اس طرح سے اس کو ارجسٹ کیا ہے خود سے لیبلز وغیرہ میانیوز وغیرہ ہر چیز خود سے لگائی ہے اور اسی طرح سے ہم نے فوٹر ایریا کو بھی خود سے مینج کیا ہے ہر چیز کو ہم نے خود سے مینج کیا ہے اور بلوگر کا جو پریویس ٹیمپلٹ تھا اس میں سے تمام تر چیزوں کو ریموف کر کے میانیوز وغیرہ ہم نے خود سے ایڈ کیا ہے تو آپ کو یہی سگسٹ کروں گا کہ میرے فرس پار سے چلیں اور جس طرح میں بلوگ کریٹ کر رہا ہوں سیم اسی طرح سے کرتے چلیں اور آپ کو ایڈ سرز کا اپروول بھی لے کے دوں گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹریفک کس طرح سے بڑھتی ہے ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہم نے صرف بیسک ایسیو سیٹنگ کیا اور دیکھیں کس طرح سے ٹریفک آ رہی ہے اگر ہم اڈوانس لیول پر چلیں گے تو آپ دیکھیں خیران ہو جائے کتنی ٹریفک ہماری آتی ہے اور ہمیں کتنا زیادہ بینفیٹ ملتا ہے ایڈ سنس کے اندر تو ابھی چلتے ہیں اپنی اڈوانس سیٹنگ کے اندر اور جیسے ہی آپ سیٹنگ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ٹائٹل سب سے پہلے شوگا ٹائٹل کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ڈسکرپشن کا بھی پہلے بتا چکا ہوں بیسک چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں میٹا ٹائگ ٹائگ ڈسکرپشن ٹائم زون یہ تمام طرح چیزیں ہم ڈسکرس کر چکے ہیں آج ہم نے بیسکلی اڈوانس لیول پر چلنا گئے تو ہم نے سیمپل کلک کرنا ہے ان چیزوں پر جو ہماری رہتی تھی سب سے پہلے تو ہم کلک کریں گے چاہنا ہے گوگل آنالائٹکس میں یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل چاہے گا گوگل کے اندر آپ لکھیں گے گوگل آنالائٹکس سب سے پہلے جو website open ہوگی وہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے اس طرح کا interface open ہو جائے گا آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے change layering کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اپنی website کا اپنے اکاونٹ کا نیم مانگے گا کہ آپ کی ویبسیٹ کا نام کیا ہے تو ہماری ویبسیٹ کا نام کیا ہے ویبسیٹ کا جو بھی نام ہو آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا450 جیسے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے آپ نے next کے بٹن پر کلک کرنا ہзя next کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو web پر کلک کرنا ہзя web پر open end دیجئے گا web کا یہاں ہوئے چاہیے اور simply آپ نے next کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ سے ویب سائٹ کا نام مانگے گا آپ نے سمپلی وہی نام دینا ہے ویب سائٹ کا جو ہم نے پہلے دیا بیسٹ اردو پویٹری والا تو ہم سمپلی وہی نام دوبارہ دے دیں گے اپنا بیسٹ اردو پویٹری والا نام دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے اپنے ویب سائٹ کا URL انٹر کرنا ہے URL آپ نے کہاں سے لینا ہے اپنی ویب سائٹ کے سمپلی ہوم پہ جانا ہے ہوم کے اوپر جو آپ کو URL ملے آپ نے سمپلی اس کو کرنا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ علاقے کر دینا ہے پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو http s جو ہے اس کو کر دینا ہے ریموو اس کو ریموو کر کے آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے http s پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ http s پہ کلک کریں گے آپ کا تمام تر سیلیکٹ ہو چکا ہوگا اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے کس کی ورڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے کام کر رہے ہیں میں کام کر رہا ہوں books and libraries پہ تو آپ جس پہ بھی کام کر رہے ہیں آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ like ہمارا کنٹری ہے پاکستان آپ جس سے بلونگ کرتے ہیں آپ نے سمپلی وہ کنٹری کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ کا time zone یہاں پہ آکے سیلیکٹ ہو جائے گا time zone سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے create کے بڈن پہ کلک کرنا ہے basically time zone آپ نے کیوں سیلیکٹ کرنا ہے صرف اسی وجہ سے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو پتا چلے گونگل کو یہ بندہ کس کنٹری میں بیٹھا ہے اور اس کے کی ورڈ اس کی ڈومین اس کا تمام طرح چیزیں جو آ رہی ہیں گونگل کے اندر وہ کہاں سے ٹریفک آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے united state نہیں بلکہ اپنا پاکستان یہاں سے پھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اپنی کنٹری کو جیسے کہ like پاکستان میں پاکستان سے بلوگ کرتا ہوں پاکستان سیلیکٹ کر لیجئے i agree پہ کلک کیجئے اس کی term condition کو اگر آپ نے read کرنا ہو تو completely bad کے read کر لیجئے گا اور i accept کے بڈن پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کی google analytics کی جو id ہے وہ create ہو چکی ہوگی successful اپنی google analytics کی id create ہو چکی ہے آپ نے simply save کے بڈن پہ کلک کرنا ہے no thanks کے بڈن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ no thanks کے بڈن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس open ہوگا جس کے اوپر آپ کی google analytics کی code بھی ہوگا اور آپ کا وہ تمام تر انٹرفیس ہوگا جہاں جہاں سے آپ کو traffic آ رہی ہے کہاں کہاں کن کنٹریز سے آ رہی ہے اب آپ نے simply چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ کو یہاں پہ ایک code دیا جائے گا سب سے اوپر آپ کو tracking id دی گئی ہے اور نیچے آپ کو code دیا گیا ہے آپ نے simply کیا کرنا ہے اس تمام کے تمام code کو control c کرنا ہے اوپر لکھا بھی ہوئے کہ اس code کو آپ نے کہاں پہ جا کے پیسٹ کرنا ہے آپ نے simply اس تمام کے تمام code کو یہاں پہ لاکے copy کرنا ہے اس سے یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ کو اپنے blogger کے اندر چلا جانا ہے اور theme والے بڈن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ theme والے بڈن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس open ہوگا آپ نے three doors پہ کلک کرنا ہے اور edit html کے بڈن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ edit html وڈر پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے coding open ہو جائے گی آپ نے simply tag یہاں پہ آپ کو head tag اوپر top پہ ہی نظر آئے گا آپ نے simply enter press کرنا ہے اور وہ تمام کی تمام coding جو ہے وہ یہاں پہ لاکے paste کر دینا ہے اور save کے وڈر پہ کلک کر دینا ہے یہ coding آپ کو analytics میں ملے گی لیکن آپ نے اس کو paste کرنا ہے اپنے google کی xml file میں جو آپ کے template کی ہوگی آپ نے simply وہاں پہ لاکے paste کر کے اس کو save کر دینا ہے save کریں گے جیسے یہ back جائیں گے اب آپ نے simply کیا کرنا ہے id یہاں پہ لاکے یہ دیکھئے ہماری tracking id ہے آپ نے simply اس tracking id کو یہاں پہ لاکے copy کرنا ہے اور وہ جو id میں نے آپ کو جہاں پہ کہا تھا وہاں پہ لاکے paste کر دینا ہے آپ نے simply دوبارہ اپنی setting پہ چلے جانا ہے coding سب سے پہلے paste کیجئے گا coding کو paste کرنے کے بعد google analytics id پہ click کیجئے گا id پہ click کر کے آپ نے یہ id دینی ہے اور save کے وڈر پہ click کر دینا ہے جیسے آپ save کے وڈر پہ click کریں گے آپ کی tracking id یہاں پہ add ہو چکی ہوگی اب اس کا کیا benefit ہوگا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو جو traffic کن کن country سے آپ کو آ رہی ہے کن کن keyword سے آ رہی ہے کہاں کہاں سے آ رہی ہے کن کن ممالک سے آ رہی ہے وہ تمام interface آپ کو یہاں پہ دکھایا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو وہ تمام طرح show کروائے گا کہ آپ کی traffic کہاں کہاں سے آ رہی ہے کن کن country سے آ رہی ہے کس time آ رہی ہے اور کتنی دیر visitor آپ کی website پہ stay کر رہا ہے وہ تمام کا تمام آپ کو یہاں پہ ملے گا اگر آپ نے وہ coding وہاں پہ paste کی ہوئے تو ابھی تھوڑی در بعد آپ کو یہ تمام طرح چیزیں یہاں پہ آ کے show ہو جائیں گی آپ کے google کے relevant آپ کے blog کے relevant تو اس کا بھی آپ کو بہت بڑا benefit ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے traffic کہاں سے آ رہی ہے کتنی دیر visitor آپ کی site پہ stay کر رہا ہے کہاں کہاں سے visitor آ رہا ہے کن کن keyword پہ آ رہا ہے اور ہم انہی keyword کو زیادہ touch کریں گے اور انہی keyword کو اپنی وہاں پہ show کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سب سے پہلے تو اپنا ناب site کا نام بھی آئے گا best to do poetry والا اور آپ کا اس طرح سے google analytics کا account بھی بن جائے گا اور tracking ID بھی آپ نے یہاں پہ لاکے paste کر دینی ہے یہ تو ہوگا اپنا google tracking ID کا کام اب یہاں پہ fevy icon یہ ہم پہلے ہی add کر چکے یہ دیکھیں ہمارا add fevy icon کون سا آ رہا ہے ہمارا خود کا بنا ہوا آ رہا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا google کا آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے خود سے create کیا تھا اور fevy icon ہمارا خود کا ہی آ رہا ہے باقی تمام طرح setting میں کر چکا تھا آپ کے سامنے post کی setting بھی کر چکا تھا comments کی setting بھی میں آپ کو بتا دی تھی email کی setting بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی meta tag کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا meta tag add بھی آپ کو کر کے دکھایا تھا meta tag کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو searching میں آئے گی چیزیں آپ نے meta tag میں وہ تمام طرح چیزیں دینی ہیں جو آپ کی searching میں آ رہی ہے جن کی ورڈ کو آپ زیادہ touch کر رہے ہیں اپنے وہ تمام طرح دینی ہیں error and redirectors اس کے بارے میں ہم next discuss کریں گے انشاءاللہ اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناوں گا complete سے اس کو آپ کو بتاؤں گا یہ کیا چیز ہوتی ہے اگر اس کو ابھی ویڈیو میں بتایا تو ویڈیو لیندھی ہو جائے گا لیکن اس کو ہم complete سے next ویڈیو میں انشاءاللہ discuss کر لیں گے اس کے بعد اب یہاں پہ آ جاتے ہیں enable custom report.tx اب آپ نے simply اس کو enable کر دینا open پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو click کریں گے آپ نے custom report کے بٹن پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ custom report کے بٹن پہ click کریں گے آپ یہاں پہ آپ کو coding paste کرنی ہے وہ coding آپ کو کہاں پہ ملے گے آپ نے simply جانا ہے google کے اندر google کے اندر search کرنا ہے آپ نے site map جیسے ہی آپ site map click کریں گے آپ کو یہ link بھی میں description पہ provide کر دوں گا اس site کا آپ نے simply یہاں پہ آ کے اپنا site map generate کرنا ہے site map کس طرح سے generate کرنا ہے آپ نے simply اپنے blog کی جو url ہے اس کو copy کرنا ہے کے بڑن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ جنریٹ سائیڈ میپ پر کلک کریں گے آپ کا سائیڈ میپ جنریٹ ہو چکا ہوگا گوگل کا جو آپ کے بلوگ کے ریلیمنٹ ہوگا آپ نے سیمپلی اس سائیڈ میپ کو یہاں پر علاقے پیسٹ کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر آئیں گے آپ نے اپنا سائیڈ میپ کو کنٹرول سی اور اپنی بلوگر کی یو آرل کو یہاں پر علاقے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے جنریٹ سائیڈ میپ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ جن کے بعد آپ نے سمپلی کسٹم ریبورٹ ڈوٹ ٹیکس کے بڈن پر کلک کرنا ہے اور کنٹرول وی کر دینا ہے اب یہاں پہ انڈیکس کے بات کر رہا ہوں میں سائیڈ میں پہ اکسل کام کا ہوگا آپ کے انڈیکسنگ کا کام ہوگا کہ آپ کی پوسٹ کتنی شو ہو گوگل کے اندر آپ نے ان پوسٹوں کی مقدار دینی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ بائی ڈیفولٹ ایک سی لے کے پانچ سو پوسٹ تک کی انڈیکسنگ ہماری ہو چکی ہے بائی ڈیفولٹ آپ سیو کے بڈن پر کلک کریں گے آپ کی ایک سو ایک سے لے کے پانچ سو پوسٹوں تک کی انڈیکسنگ یہاں پہ اوکے ہو چکی ہے اگر آپ زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کورڈ کو اس تمام کے تمام کورڈ کو دوبارہ سے کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے وہاں پہ نیچے لاکے پیسٹ کر دینا ہے لاسٹ میں چل کے پیسٹ کر دینا ہے اور پیسٹ کر کے آپ کو یہاں پہ ایک ہے نا وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پانچ سو سے لے کے ایک ہزار تک یعنی کہ اگر آپ کی پانچ سو پوسٹیں کمپلیٹ ہو جاتی ہے کمپلیٹ ہو گئی پانچ سو پوسٹیں آپ نے سمپلی اس تمام کے تمام کورڈ کو دوبارہ سے کوپی کرنا ہے انٹر پریس کر کے پیسٹ کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے آپ نے ایک سو سے لے کے پانچ سو سے لے کے ایک ہزار تک تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک ہزار پوسٹوں کی انڈیکسنگ یہاں پہ گوگل کے اندر خوچکی ہوگی تو انڈیکسنگ کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے دوستوں کو تو آپ اپنی پیجز کی انڈیکسنگ اپنی گوگل کی انڈیکسنگ اپنی سائٹ کی انڈیکسنگ اس طرح سے کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے سمپلی اس یو ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ نے سمپلی اسی طرح سے یہاں پہ کوڈ کو جنریٹ کر کے اور یہاں پہ علاقے پیسٹ کر دینا ہے اب آگے چلتے ہیں گوگل سرچ کنسول پہ جیسے ہی آپ گوگل سرچ کنسول پہ کلک کریں گے یہاں پہ گوگل سرچ کنسول میں کیا ہوگا آپ کی تمام کے تمام پیجز جو ہیں وہ گوگل کے اندر ایڈ ہوگے گوگل کی سرچنگ کے اندر جا کے ایڈ ہوں گے جیسے ہی آپ گوگل سرچ کنسول پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پر علاقے اپنی ویبowaیٹ کا UR Roman page کرنا ہے ویبایٹ کا url کو آپ نے کرنا ہے Ctrl C Ctrl C کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر علاقے کرنا ہے Ctrl V آپ نے یہ slash والا بٹن خٹا دینا ہے slash والا بٹن بھی آپ نے خٹا دینا ہے اور sidebar پر جو httpso double slash دیا گیا ہے آپ نے اس کو بھی خٹا دینا ہے جیسے آپ اس کو اٹھائیں گے continue کے بٹن پرクلک کرنا ہے جیسے آپ continue کے بٹن پرクلک کرنے گے جیسے ہی آپ go to property کے بڈن پر کلک کریں گے آپ کا کیا ہوگا start کے بڈن پر آپ جیسے کلک کریں گے آپ کے تمام کے تمام pages جو ہیں وہ یہاں پہ google analytics میں یہاں پہ آکے side map پہ add ہو چکے ہوں گے اب آپ کے یہ تمام تر پیجز پرفومنس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے کوریج کے بڑا پہ کلک کریں گے آپ کے یہ تمام کے تمام جو پیجز جو ہیں وہ یہاں پہ سٹارٹ کے بڑا پہ کلک کیجئے گا اور گوگل آپ کے تمام کے تمام جتنے بھی آپ کے پیجز بلوگ کے اندر بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ insert by default ہو چکے ہوں گے اگر نہ ہوئے ہو سائیڈ میپ پہ add تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے سائیڈ میپ پہ آنا ہے سائیڈ میپ پہ آنے کے بعد آپ جس پیج کو add کرنا چاہے مثال کے طور پر میں اس پیج کو add کرنا چاہا رہا ہوں سائیڈ میپ پہ اندر میں اس کا url کروں گا copy copy کرنے کے بعد یہاں پہ لائکے paste کروں گا paste کرنے کے بعد اس کو کروں گا remove اور sidemap.xml لکھوں گا یہاں پہ میں کیا لکھوں گا sidemap.xml .xml جیسے ہی میں یہ لکھوں گا sidemap.xml submit کے بڑا پہ کلک کروں گا اور ہمارا کیا ہوگا ایک سائیڈ یہاں پہ add ہو چکی ہوگی ہمارے ایک سائیڈ کا جو url ہے جو ایک ہمارا پیج ہے وہ یہاں پہ add ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے باری باری ہو سکتا ہے بائی ڈیفولٹ باز رفعہ تو بائی ڈیفولٹ یہ تمام کے تمام پیجز کو خودی سائیڈ میپ add کر لیتا ہے اپنے اندر لیکن اگر نہ کریں تو آپ نے باری باری اپنے تمام پیجز کو یہاں پہ کرنا ہے copy کرنے کے بعد آگے لکھنا sidemap.xml جیسے آپ لکھیں گے آپ نے ان تمام کے تمام پیجز کو یہاں پہ کر دینا ہے add اس طرح کیا ہوگا آپ کے تمام کے تمام پیجز یہاں پہ google کے اندر add ہو چکے ہوں گے indexing page کی indexing کس طرح سے کرنی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا اور آپ نے اپنے google analytics کس طرح سے create کرنی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا google analytics کے id کو کس طرح سے آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا یہ آپ کو تمام طرح طریقے کا بتا دیا انشاءاللہ next ویڈیو بھی ہم ان errors کے بارے میں discuss کریں گے جو ہماری site پہ اکثر آ جاتے ہیں ان کو discuss کریں گے آپ تب تک ان تمام process کو کیجئے جو میں نے آپ جا آپ کو بتائیں گے ان تمام coding کو کیجئے اور ان کے links میں آپ کو description میں provide کر دوں گا آپ نے attention نہیں لینی ہے آپ نے simply ان links پہ click کرنا اور ان site پہ پہنچ جانا گا ہے آئی حوپ سو آپ کو آج advanced level کی blogger SEO setting پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے انشاءاللہ next ویڈیو ملکاتو تیتب تک لی جاسد دیجے دوامے آدھر کی گا لحافظ